اسلام علیکم کیسے ہیں سب hope you all are doing awesome اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو آل پر کر دینا اس سے میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹکیشن آپ کو مل جائے گی اور چھوٹے موڑی اپ ڈیٹس کے لیے لازمی سے انسٹرگرام پر بھی فالو کر دینا سو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے آل ٹیلنٹ چیمپینشپ میں اس میں ہم زیادہ کوئنز کیسے لے سکتے ہیں جسے ہم چیزیں بغیرہ ریڈیم کر سکتے ہیں ایم فور کی سکن ریڈیم کر سکتے ہیں اور ریجیسٹر کیسے کر سکتے ہیں اور لیو بغیرہ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کریو میں آنا ہے یہاں پر آل ٹیلنٹ چیمپینشپ میں اس کے اوپر آپ کو کریو نظر آ رہا ہے اوپر اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کا کریو آجائے گا کلک کر سکتے ہیں نیو کلینک اور کسی میں بھی جا سکتے ہیں یہ ہو گیا کلینک کیسے کر سکتے ہیں اور مطلب دوسرا کلینک کیسے کیسے جوائن کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے میچ کیسے کھیل لیں تو آپ کے پاس جب آپ نے ویکلی میچ میں جانا ہے یہاں آپ کو اوپشن آجائے گا آجائے گا انٹر کا یہ ہر گھنٹے میں پہلے دس منٹ میں آتا ہے جس طرح ابھی دو بجے رہے ہیں تو دو بچ کے دس منٹ تک ہمارے پاس اوپشن ہم انٹر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم انٹر نہیں کر سکتے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا تو یہ ان کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کرے گا آپ نے کوئی مطلب دوسرا سین تو نہیں کیا ہوا ہیک وغیرہ تو نہیں لگایا ہوا اگر آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ مطلب ادھر آ جائیں گے پھر آپ دو بند مطلب اس کو کھیلنے کے لیے ہمارے پاس کم سے کم دو بندیں اور زیادہ تو چار ہوئی سکتے ہیں تو ہم یہ میچ سٹارٹ کر سکتے ہیں ایک سولو والا سٹارٹ نہیں کر سکتا تو یہاں ہمارا یہ ہو جائے گا سٹارٹ اور جن لوگوں کا یہاں لکھاتا ہے نا بین مطلب بین فروم تو وہ سسٹم نے ڈیٹیکٹ کیا ہوتا ہے پب جی کیا کہتے ہیں اس کے پب جی کے سسٹم نے ڈیکٹ کیا ہے کہ آپ نہیں کھیل سکتے اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے یہ پب جی نے خود ہی مطلب پب جی کے سسٹم نے آپ کو ڈیٹیکٹ کیا ہے تو آپ اس میں پھر انٹر نہیں ہو سکتے آپ نے کوئی فائل یا کوئی بھی جی ایف ایکس ٹول وغیرہ شاید لگایا ہو اس وجہ سے یہ پب جی یہ والا سین کرتا ہے تو اس کے بعد یہ ہمارا میچ سٹارٹ ہو جائے گا تو آپ نے اگر آپ اچھا کھیلتے ہیں اس میں ٹوپ ٹین تک آتے ہیں ٹھرٹی تک آتے ہیں اس حساب سے آپ کو اس کے پوائنٹس ملیں گے اترتے مر جاتے ہیں تو اس کے حساب سے آپ کو اس کے پوائنٹس ملیں گے جس سے ہم چیزیں ریڈیم کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے جس سے ہم زیادہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جہاں سے ہم زیادہ کوائنٹس ملیں گے پہلے یہ سین نہیں تھا بٹ اب یہ پب جی نے کی ہے پہلے ہم دن میں چھے میچ کھیل سکتے تھے صرف چھے میچ اس سے زیادہ نہیں کھیل سکتے تھے اب ہم گیارہ بارہ میچ کھیل سکتے ہیں اب یہ دن کو دو بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور رات کے ایک بجے تک چلتا ہے ہر گھنٹے میں دس ہر گھنٹہ جب آتے ہیں مطلب جس سے ابھی دو بجے رہے ہیں تو دو بجے سے لے کے دو بج کے دس منٹ تک ہم انٹر کر سکتے ہیں اس طرح تین بجے دوبارہ آئے گا چار بجے پانچ بجے یہ رات کے ایک بجے تک چلتا رہے گا پہلے ایسا نہیں تھا پہلے صرف رات کو سٹارٹ ہوتا تھا چھے میچ کھیل سکتے تھے اگر نکلے گا آپ کا اتنے ہی آپ کو زیادہ کوئنز ملیں گا اور مطلب کوئنز جو ریڈیم کر سکتے ہیں اور ہم کوئنز کہاں سے لے سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں رنکنگ میں آنا ہے یہاں سے بھی آپ کو نا کولیکٹ کرنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اب ویک ون کے میں نے کوئنز کوئنز کر لیا ہے ویک ون ابھی چل رہا ہے ویک ٹو بھی آئے گا ویک ٹھری بھی آئے گا ویک فور ویک فور تک ہر نورمل بندہ جو شروع سے کھیل رہا ہے نا ویک ون سے وہ نورمل بندہ ویک فور تک کھیل سکتا ہے پہلے چھے چھے میچ کھیلتے تھے ایک باری اب مطلب بارہ بارہ کھیلیں گے تو بہت زیادہ مطلب کوئنز ہمیں ملنے والے ہیں ابھی ویک ون جال رہا ہے ویک ون ختم ہوتے ہی ویک ٹو کی ریجسٹریشن آجے گی پھر دو تین دن بعد دوبارہ میچ سٹارٹ ہو جائے گا اگر آپ نے ویک ون میں مس کر دیا تو آپ ویک ٹو میں بھی کھیل سکتے ہیں میچ ٹھیک ہے آپ کو ویک ٹو کا دوبارہ یہاں ہی پر ریجسٹریشن کا آپشن آجے گا اس کے بعد تو یہ ہمارے پاس آجیں گی سکنز آٹفٹ تو آپ آرام سے ریڈیو کر لیں گے اس بار کیونکہ اس بار بہت پوائنٹس مر رہے ہیں پچھلے سیزن اگر جنہوں نے جمع کیا تھے ان کے پاس تقریباً دو ہزار کی قریب تو ہو گئے ہوں گے اور اس سیزن ڈبل لگا لو تو تقریباً تقریباً تین سے مطلب پانچ ہزار چار ہزار آرام سے آپ کے پاس کوائنز ہو جائیں گے اگر آپ جسٹ اس کے لئے کھیلتے ہیں نا تو یہ آٹفٹ بغیرہ ہیں یہ ایم فور کی سکن ہے جو کہ بھائی بہت تھی اوپی سکن ہے ایم فور کی اور یہ آٹفٹ بھی اچھا ہے اور یہ دوسرا آٹفٹ ہے لیجنٹری ہے جو کہ یہ پانچ ہزار پہ ہوتا ہے ریڈیم اس کے بعد یہ والی ایم فور ہے یہ ہمیں نکلے گی لگ پہ یہ پہلے کریٹ میں بھی نکل سکتی ہے یہ سو کریٹ کے بعد بھی نکل سکتی ہے یہ بھائی لگ ہے جس کا لگ جیسا ہوگا اس پہ ڈیپینڈ کرے گا اور وہ یہ ایم فور کی سکن لے سکتا ہے باقی اس ایم فور کا مطلب لینے کے لیے ہمیں کوائنز جامع کرنے ہوں گے اس ایم فور کے لیے ہم مطلب ہمارا لگ چلے گا ہمارا جیسا لگ ہوگا تو ہمیں یہ مل جائے گا اس کے بعد آپ کو میں میچیز دکھا دیتا ہوں کہاں کہاں پر ہیں یہ میچیز نہیں سوری اچیومنٹ دکھاتا ہوں اس کا اچیومنٹ ہے آپ میچ کھیلتا رہیں گے آپ کا ساتھ ساتھ اچیومنٹ بھی ہوتا رہے گا تو یہ آپ کو نظر آجے گا پریونس پریزرونس یہ اچیومنٹ ابھی میرے سیمنٹی سکس ہو گئے ہیں تو یہ میرے ایک دو دن میں ہو جائیں گے دوبارہ جب ریزیٹیشن آئے گی میرا یہ اچیومنٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا یہ اس کے بھی اچھے خاصے پوائنٹ اچیومنٹ کے آپ کا ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے گا پوائنٹس بھی کولیکٹ ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو شیڈول دکھا دیتا ہوں اس کا یہاں پر آپ کو شو ہو جائے گا جن کا مطلب میچز کافی لوگوں کو منظر نہیں آتا تو وہ یہاں سیٹنگ میں ہوتا ہے تو یہاں پر آتے ہیں ہم یہ آپ کو میں اس کا شیڈول دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ شیڈول ابھی ویک ون چل رہا ہے پھر ویک ٹو پھر ویک ٹری ویک فور مطلب نارمل پلیئر ویک فور تک جا سکت جس طرح پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوتا جب آیا تھا نا یہ ویک فور تک ہم گئے تھے آرام سے تو ہمارا آرام سے نا یہ اچیومنٹ بھی ہو جائے گا ہمارے پاس پوائنٹس بھی کٹھے ہو جائیں گے اور ہم اپنی پسند کی چیز پھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو مطلب کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ کس طرح کر سکتے ہیں ہم لیو وغیرہ کرنا ہے یا ریجسٹریشن کرنی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح آپ کر سکتے ہیں اس وی ویڈیو کو لائک کر دینا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کینٹلی چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ